اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم students here I am to teach to physics class 10th. We are discuss about chapter number 12 which is geometrical optics. I am taking all these content of this chapter from Punjab, textbook,un Lahore. سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹوال پوائنٹ فور ہمارے بک کا ٹاپک نمبر ٹوال پوائنٹ فور ہے جو ہے رفریکشن آف لائٹ ہم لوگ اسے ڈسکس کریں گے ایک رفریکشن آف لائٹ سٹوڈنٹس بزاہر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ایک پینسل ہے پینسل ہم لوگوں نے ایک گلاس میں ڈپ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینسل ایک تھوڑی سی بینڈ نظر آ رہی ہے اگر ہم لوگ اس پینسل کو باہر نظر لکھا لیں تو یہ بلکل ہمیں سٹریٹ نظر آتی ہے لیکن جیسے ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ پانی میں ڈالا تو یہ ہمیں ہلکی سی بینڈ نظر آتی ہے اب جو یہ بینڈنگ ہے اس کالڈ ریفریکشن آف لائٹ ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک ڈیفنیشن اگر تو مطلب یہاں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروسیس بینڈنگ مطلب لائٹ کا بینڈ ہونا ٹھیک ہے مطلب ایک میڈیم سے کسی دوسرے میڈیم میں لائٹ کا پاس ہونا اس کا بینڈ ہونا اسے ہم لوگ کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ لیٹس پوز ٹوڈنس یہ آپ کے پاس اتنا ایریا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایر موجود ہے ٹھیک ہے اب ایر والے میڈیم کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریئر میڈیم ہے سیم اسی طریقے سے سٹوڈنس اگر ہم لوگ اس کی بات کریں جو یہ ہمارے پاس باکس نظر آ رہا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گلاس ہے ٹھیک ہے گلاس کو ہم لوگ کہتے ہیں گلاس کی دینسٹی زیادہ ہوتی ہے اسے ہم لوگ کہیں گے دینسر میڈیم ٹھیک ہے اب ایک لائٹ کی جو ری ہے وہ ریر میڈیم سے آ رہی ہے ہے ٹھیک ہے اب جب یہ hmm ری اف لائٹسٹرائٹ کرتی هو میڈیم کی سرفس کی اوپر ٹھیک ہے ایک اور میڈیم کی سرفس کے اوپر جب سٹرائٹ کرے گی تو یہاں سے تھوڑی سی جو لائٹ ہے وہ bend ہو جائے گی وہ انٹر تو ہو جائے گئے لیکن بینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ خر Gracias بینڈ ہو جائے گی بینڈ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں تھوڑا سا بینٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایچلی اس کو سٹیٹ چانا چاہیئے تھا لیکن یہ سٹیٹ نہیں گئی بلکہ یہ تھوڑا سا کاؤڈ ہو گئی تھوڑا سا بینٹ ہو گئی ٹھیک ہے اگین یہ ڈینسر میڈیم میں جا گئی وہاں سے ریفریکٹ ہو گئی یہاں پہ کوئی میڈیم ہے ایر ہے اب یہ ڈینسر میڈیم سے یہ ہمارے پاس ریئر میڈیم ہے ہمارے پاس لائٹ انٹر ہو رہی اب جیسے ہی اس سیرفیس پہ آکے ٹوکرائے کرے گی اور واپس آکے باہر ہو نکلے گی تو یہ واپس دوبارہ سے بینٹ ہو جائے گی اس طرح سے جو یہ بینڈنگ آف لائٹ ہے یہ فرام بون میڈیم تو ان ایدر میڈیم ایڈ وائس ورسا اس کال دی ریفلیکشن آف لائٹ تو سٹوڈنٹس یہ چیز کہلاتی ہے ہمارے پاس ریفلیکشن آف لائٹ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں اب ہمارے پاس جو یہ لائٹ ہے جو ہمارے پاس جو یہ آکے سٹرائک ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انسیڈنٹ ری ٹھیک ہے یہ ہم آلڈری ڈسکس کر چکے ہیں ٹویل پوائنٹ وائن میں کہ ریفلیکشن آف لائٹ میں ہم لوگ انسیڈنٹ ری کو ریفلیکٹیڈ ری کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے انسیڈنٹ ری جسے ہم لوگ آئے سے ڈونیٹ کرتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اب جو یہ لائٹ جس پوائنٹس پہ آکے ٹکراتی ہے جس پوائنٹ پہ آکے سٹرائک کرتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے بولا پوائنٹ آف انسیڈنٹ اب جب یہ لائٹ ریفلیکٹ ہو کر دوسرے میڈیم میں انٹر ہو جائے گی تو ہم لوگ اس ری کو کہیں گے ریفلیکٹیڈ ری اوکے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو یہ ولی ری ہے یہ ہمارے پاس ریفلیکٹیڈ ری ہے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ آر سے مطلب ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ انسیڈنٹ ری کی بات کریں اگر یہ ریفلیکٹیڈ ری ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ذرا اس کو نوٹس کریں یہ والی ری ہمارے پاس انسیڈنٹ ری بن گئے اور یہ والی ہمارے پاس ریفلیکٹیڈ ری بن گئے اگر ہم لوگ ہال کو ڈسکس کریں ہم لوگوں نے اس کو انسیڈنٹ ری کہا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے ریفلیکٹیڈ ری کہا اسے ہم لوگ امرجنگ ری بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریفلیکٹیڈ ری یا امرجنگ ری بھی ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کلیر سٹوڈنٹس اب یہاں پہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیر ہوگا انسیڈنٹ ری کونسی ہے اور ریفلیکٹیڈ ری کونسی ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس انسیڈنٹ رے ایکٹ کرے گی اور یہ ہمارے پاس ریفریکٹڈ رے ایکٹ کرے گی پورے کیس میں ہمارے پاس انسیڈنٹ رے اور ریفریکٹڈ رے یا امرچنٹ رے کلیر سٹوڈنٹس یہاں تک آپ کو یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر ہم لوگ یہاں پہ ایک چیز کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو یہ ڈاٹر لائن ہے ٹھیک ہے جو پرپینڈکولور ہوتی ہے کسی بھی دوسرے سرفیس کی کسی دوسرے سرفیس کی میڈیم پہ اس پرپینڈکولور رے کے ہم لوگ کہتے ہیں نارمل رے ٹھیک ہے اسے نارمل رے کو ہم لوگ جنیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کلیر سٹوڈنٹس اب یہاں پہ اب جاؤ یہاں پہ جو اینگل بن رہا ہے اس اینگل کو ہم لوگ کہتے ہیں اینگل آف انسیڈنٹ رے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سٹوڈنٹس جب کوئی رے ریفریکٹ ہوگی تو جو یہاں پہ جو یہ اینگل بنی گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ ریفریکشن کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو یہ اینگل بنی گا اسے ہم لوگ کہیں گے اینگل آف ریفریکشن جسے ہم لوگ امرجنگ رے بولتے ہیں اگر ہم لوگ یہاں پہ نوٹ کریں تو ہماری یہ والی لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لائٹ آئی تن اس کے بعد یہ تھوڑی سی بینڈ ہوئی ہے بینڈ ہونی کے بعد جو لائٹ بینڈ ہوئی ہے وہ بینڈ ہوئی ہے مطلب نارمل کی طرف یہ ہمارے پاس ڈوٹیڈ رے جو ہیں یہ نارمل رے ہے ٹھیک ہے یہ ریفریکٹڈ رے ہے کیونکہ یہ بینڈ ہو جائے گی ٹورٹس نارمل کے کیونکہ یہ نارمل کے قریب آ جائے گی کلیر سٹوڈنٹس اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ریئر میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں آتی ہے ٹھیک ہے ریئر سے ڈینسر میں آئی گی تو یہ اس کے قریب آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بینڈ ہو کر اور اس کے قریب آ جائے گی نارمل رے کے اگر ہم لوگ ڈینسر میڈیم سے بات کریں ریئر میڈیم میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کہیں گے اینگل آف انسیڈنٹ اور دن ہم لوگ اسے کہیں گے لاسٹ پہ ہم لوگ کہیں گے اینگل آف ریفریکشن اب ہم یہاں پر پس جوی ریفریکٹڈ ری ہے یہ نورمل لائن سے ہمارے پاس دور چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آوے چلی جائے گی تو یہاں سے ہمارے پاس سٹوڈنٹ دو کی پوائنٹس نکلیں ہمارے پاس جب ریر میڈیم سے دینسر میڈیم میں ہمارے پاس کوئی ری انٹر ہوگی تو وہ نورمل لائن کی طرف بینٹ ہوگی ٹھیک ہے جب دینسر میڈیم سے ریر میڈیم میں کوئی انٹر ہوگی تو وہ نورمل لائن سے دور چلی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو یہ والا کونسپٹ کے لیے ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے It bends away The angle of ray made by the reflected with the normal is called the angle of reflection The reflected ray leaves the glass It bends away from the normal travel With the path M A ٹھیک ہے وہ یہی بات کر رہا ہے اگر دینسر سے ہمارے پاس ریر میں جائے گی تو وہ جو نورمل لائن سے away چلی جائے گی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس دن ہمارے پاس ہیں laws of reflection As you all know that سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے laws of reflection بھی پڑھے تھے 1.1 topics میں یہ بالکل سیم ہی ہیں laws of reflection ٹھیک ہے اب وہ جو سیکنڈ لا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے ہم لوگ اس کا فرس لا کو سٹیڈی کرتے ہیں The incident ray The refractive ray And the normal point of incident are lie in the same plane جتنا بھی ہمارے پاس incident ray ہے refractive ray ہے اور normal ray ہے یہ ایک ہی plane کی اوپر lie کرتی ہے یہی لا تھا ہمارا فرس لا of reflection یہی ہمارا فرس لا of reflection ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ لا کو سیکنڈ پوائنٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا law of reflection میں سیکنڈ لا تھا اس کا تھا angle of incident تھا وہ equal تھا angle of reflection کی ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا سیکنڈ law of reflection سٹوڈنٹس یہ ڈفرنس دیکھے گا reflection and reflection یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں ہم لوگوں نے اس میں ڈسکس کیا تھا angle of incident is equal to ہمارے پاس تھا angle of reflection کی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس angle of incident تھا وہ angle of reflection کے ایک وزت ہے یہ ہم لوگوں نے law of reflection میں پڑھا تھا اگر ہم لوگ اس کے دیکھیں the ratio of sine of the angle of incident i to the sine of angle of reflection r is always constant جسے ہم لوگوں نے کہا sine i by sine r is equal to constant is equal to n یہ تھا ہمارے پاس second law جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ sine of angle of incident and the sine of angle of reflection ان کا ratio لیں تو وہ equal to ہو گا constant کے ٹھیک ہے جسے ہمارے پاس اینسیڈنٹ اور سائن آف ریفریکشن ٹھیک ہے is equal to constant اب یہ ہمارے پاس اینک constant ہے اسی ایک ratio آ جاتی ہے ہمارے پاس کیونکہ reflection میں کیسے ہمارے پاس angle of incident اور angle of reflection ہمارے پاس equal تھے ٹھیک ہے reflection میں لیکن اس کیسے میں ہمارے پاس equal نہیں ہے یہاں ریز بند ہو رہی ہے towards the normal line اب جو normal line کے towards bend ہو رہی ہو گی وہاں پہ جو reflection کا angle ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور angle of incident ہے وہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ angle of incident چھوٹا ہے اور angle of reflection ہے بڑا ہے of r is equal to n اسی ریشی کو ہم لوگ refractive index بھی کہتے ہیں refractive index مطلب r i refractive index basically refractive index ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک light ہے اس میں کتنا change آرہا ہے let's suppose ایک light آرہی ہے جب وہ ایک medium سے دوسر medium enter ہو گی وہ bend ہو گی اس bending میں کتنا change آئے گا تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے reflective index اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں snails law اکثر board میں question کہ straight snails law تو آپ نے اس کی definition لکھنی ہے اس کا formula لکھنا ہے students اب ہم لوگ discuss کرتے ہیں speed of light in the medium کو اوکے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک example شو کی تھی جس میں ایک glass میں pencil ہم لوگوں نے dip کی تھی ٹھیک ہے یہ pencil یہ dip ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے دیکھا یہ bending ہے یہ light کی وجہ سے ہی ہوئی تھی اب یہ light کس طرح سے bend کرواتی ہے کیونکہ اگر ہم different speed of میں دیکھیں تو ہمارے پاس 3.0 x 8 اگر speed of light ہم لوگ دیکھیں water میں دیکھیں تو 2.3 x 8 ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ glass میں دیکھیں تو 2.0 x 8 ہے اگر وہ speed of light جو air میں موو کر رہی ہے تو جیسے glass میں enter ہوگی تو اس speed of light ہمارے پاس change ہو جائے کیونکہ glass ہمارے پاس thicker ہے تو وہاں پہ resistance زیادہ ہو جائے گی اس resistance کی وجہ سے light speed کم ہو جائے گی لائٹ کی speed کم ہونے کی وجہ سے چیز ہے وہ تھوڑی سی bend نظر آئی گی یہ فینومینا ہے جس کی وجہ سے جو ریفریکشن کا فینومینا ہے وہ پہ ہو رہا کیونکہ bending of light ہو رہی ہے بین ڈیو کیوں ہو رہی ہے actually وہاں پہ جو اس speed ہے وہ 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 پہ کم ہو رہی ہے speed جہاں پہ بھی change ہو گی وہ پہ ہم کہیں گے کہ بین ڈیو ہمیں ریفریکٹیو سپیڈ ہیں ہم لوگ وہ ہاں پہ لکھیں گے اس کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس آ جائے گا ریفریکٹیو انڈیکس کو ہم لوگ n سے ڈونییٹ کرتے ہیں اور سپیڈ آف لائٹ کو c سے ڈونیٹ کرتے ہیں اور سپیڈ آف ک پہ آغ ڈیوائیڈ ڈیوہ ڈیوڈ ہم ڈین ڈیو 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 کو کلکلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فارمولا ہے سنیلز لاکہ n is equal to sign angle of incident divided by sign angle of reflection ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں تو incident مطلب جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے n ہمارے پاس ہے یہاں سے اگر ہم لوگ sign r کو کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو sign i is equal to ہمارے پاس آ جائے گا sign i ہمارے پاس equal to آ جائے گا n sign r ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ r کو کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا sign and sign i sign i divided by n sign ٹھیک ہے اب students ہمیں پتا ہے کہ sign جو angle of incident ہے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا sign i divided by n is equal to sign r ٹھیک ہے اب sign n ہمارے پاس ہے sign i جو ہے وہ ہمارے پاس ہے sign 30 degree ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس آ گیا 1.52 اور اس سائٹ پہ ہمارے پاس آ گیا sign r as it ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو sign 30 کو کلکلیٹ کیا کلکلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس سے 1.52 سے ڈیوائیڈ کیا بسیقلی ہم لوگ r کو کلکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو r ہمارے پاس کو کلکلیٹ کرنے کے لئے sign دوسری سائٹ پہ جا کے ہمارے پاس inverse ہو جائے گا اوکے سٹوڈنٹس یہاں سے ہمارے پاس sign inverse 0.33 کے value 19.3 آگے تو ہمارے پاس angle of reflection کی جو value ہے وہ ہمارے پاس آئی 19.3 ڈیگری اوکے سٹوڈنٹس اس طرح سے ہم لوگوں نے angle of reflection snails law کے اکارڈنگ کلکلیٹ کیا ہم لوگوں نے just اس میں values پڑکے اور simple ہم لوگوں نے angle of reflection کو کلکلیٹ کر لیا سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا topic ہے total internal reflection اوکے سٹوڈنٹس نیکسٹ ہم لوگ یہ discuss کرتے ہیں total internal reflection کو سٹوڈنٹس اب ہم لوگ discuss کریں گے total internal reflection کو 12.1 ہم لوگوں نے پڑھا تھا reflection of light ہم لوگوں نے reflection کیا ہوتی ہے جب بھی light ایک medium سے دوسرے medium کی طرف enter ہوتی ہے تو اسی دوسری medium کی surface سے آکے strike کرتی ہے تو وہ دوبارہ سے واپس اسی medium میں آ جاتی ہے اسے ہم لوگوں نے کہا reflection ٹھیک ہے when a certain amount of light is falls on the surface another surface then it bounce back in the same medium is called the reflection of light clear students اب ہم لوگ یہاں پہ topic پڑھنے جا رہے ہیں total internal reflection کو پہلے ہم لوگ definition study کرتے ہیں reflection یہاں پہ ہمارے پاس جو angle of incident ہے وہ ہمارے پاس larger than ہوگا critical angle سے ٹھیک ہے angle of incident اگر ہمارے پاس critical angle سے بڑا ہوگا تو جب ہمارے پاس entire light جو reflected back in the same medium وہ جتنی بھی light ہے وہ same medium میں reflect ہو جائے تو اسے ہم لوگ کہیں total internal reflection ٹھیک ہے that's for students یہاں پہ ہم لوگوں نے phenomena reflection کا discus کیا تو اسے ہم لوگوں نے کہا total internal reflection let's suppose ہم لوگوں نے جیسے پچھلے let's suppose یہ ہمارے پاس dancing medium ہے اور ہمارے پاس rare medium ہے let's suppose یہاں ہمارے پاس air موجود ہے air ہے ہمارے پاس air جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی rare medium ہے air ہمارے پاس basically ہوتی ہے rare medium ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس یہاں پہ glass ہے glass ہمارے medium ٹھیک ہے اب جب کوئی بھی light ہے وہ rare medium سے dancer medium کی طرف جائے گی تو وہ تھوڑا سا مطلب crowd ہو جائے گی اب جیسے یہ rare medium سے dancer medium میں جائے گی تو یہ فینامینا جو ہم نے study کیا تھا تو یہ normal line سے away ہو جائے گی normal line سے تھوڑی دور ہو جائے گی مطلب جیسے یہ bend ہو گی normal line سے تھوڑی دور ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ہو گئی incident ray ہوئی یہ surface سے جا کے ٹکرائی then normal سے away گئی اور یہ ہمارے پاس آگئی reflected ray اب یہ ہمارے پاس reflection کا phenomena occur نہیں ہو گا یہ پہ ہمارے پاس reflection کا phenomena ہو رہا ہے ہمارے پاس incident ray pass ہوئی dancer medium سے rare medium میں blight وہ یہاں سے تھوڑی سی bent ہو گئی مطلب یہ پہ reflection کا phenomena ہو جائے گا اور وہ normal line سے away چلی جائے گئی اگر students ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھیں next diagram میں تو یہ ہمارے پاس angle of incident یہ ہے اور یہ ہمارے پاس angle of reflection ٹھیک ہے angle of incident ہمارے پاس incident ray کے درمیان اور normal کے درمیان تھا اور angle of reflection جو ہمارے پاس reflected ray اور normal کے درمیان تھا students let's suppose اگر ہم لوگ angle of incident کو بڑھا دیتے ہیں let's suppose اگر ہمارے پاس 30 degree تھا تو ہم لوگوں نے 35 degree کر دیا ٹھیک ہے angle of incident کو ہم اس کو تھوڑا بڑھا دیا angle of incident تھا اب جو ہمارا angle of incident ہے وہ increase ہو کے ہمارا تھوڑا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے ہی ہم لوگ اس کو اوپر لے کے جائیں گے اس کے result میں ہوگا یہ کہ جو reflection والی light ہے یہ مزید band ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اور زیادہ band ہو شروع ہو جائے گی اس طرح سے students یہ مزید band ہو جائے یہ straight نہیں بلکہ یہ بینٹ ہو جائے گی اس طرح سے جو ہمارا angle of reflection ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو students یہ آپ کو ستمہ جائے گیا ہوگا اگر ہم instant ray کو بڑھائیں ٹھیک angle of incident جیسے بڑھ آیا ویسے ہی ہمارا angle of reflection ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا angle of incident کو ہم لوگ اتنا کر دیں گے جو reflection ہے وہ بلکل ہی dancer medium کے surface کے ساتھ آ جائے گی اوکے اب جو reflection والی line ہے dancer medium ہے surface میں اس کو ہم لوگ مزید study کر لیتے ہیں اب students یہاں پہ ہوگا یہ کہ let's suppose ہمارے پاس angle of incident تھا ہم لوگ نے اس کو maximum بڑھا دیا let's suppose یہ ہمارے پاس angle of incident ہے اور یہ ہمارا normal ہے یہ اس کو ہم لوگ نے اتنا بڑھا دیا اور ہم لوگ نے اس کا angle of reflection کو چیک کریں کہ یہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا angle of incident ٹھیک اتنا ہو نورمل ہو جائے اس normal line کی تو سٹوڈنس اس angle کو ہم لوگ کہتے ہیں critical angle اس angle کو ہم لوگ کہیں critical angle اب ہم لوگ اس کی definition سٹیڈی کریں گے کہ when the angle of incident become larger than critical angle then no reflection assess ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا angle ہوگا وہ کہلائے گا انسیڈنٹ کو اس طرح سے بڑھا دیں کہ وہ reflected میں کو ریڈ میڈیم کے اندر بینڈ کر دیں 90 degree کے angle پہ تو جو ہمارا angle of incident ہے وہ کہلائے گا critical angle ٹھیک ہے اب لیٹس پوس اگر ہم لوگ گلاس کی بات کریں تو گلاس میں angle of incident جو ہمارا ہوتا ہے 42 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گلاس میں یہ مطلب ہو ہے اگر ہم لوگ 42 degree ہم لوگ اس کو اوپر لے کے گئے تو جو reflected رہے ہے وہ 90 degree تک بینڈ ہو جائے جو 42 degree ہے وہ ہمارے پاس کیا لائے گا critical angle تو آپ کا یہ concept clear ہوگا اب total internal reflection کے فینامینا میں کیا ہوگا کہ آپ کا angle of incident critical angle سے بڑھا دیں angle of incident کو critical angle سے بڑھا دیتے ہیں اگر ہم لوگ اس کو اور اوپر لے کے چلے جاتے ہیں لیٹ سپوس ہم لوگ اس کو یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ لے کے آجاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ اس کو 45 degree کا angle بنائتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو یہ new angle ہے وہ ہمارا یہ نہیں بلکہ یہ normal یہ ہمارا angle of incident ہے let's suppose یہ 45 degree ہو گیا ٹھیک ہے وہ larger than the critical angle ہے اس طرح سے angle of incident critical angle سے زیادہ ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس جو اس کی bending ہے وہ مزید ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے اس side پہ آ جائے گی اب یہ reflected back in the same medium this process is called total internal reflection ٹھیک ہے آپ کا angle of incident ہے وہ critical angle سے بھی زیادہ ہو جائے ریفلیکشن کا تو اسے ہم لوگ کہیں گے total internal reflection اگر ہم لوگ کچھ critical angle discuss کریں تو glass کا ہوتا ہے 42 اس طرح different materials کا different ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک activity دی گئی ہے ہم لوگ اس activity کو discuss کرتے ہیں 12.4 ہمارے پاس example ہے find find the value of critical angle for water refracting angle theta the refractive index of water is 1.33 and the air is 1 ہم لوگ نے snails کا لائے تھا the ratio between the refractive ray and instant ray is also known as equal to a constant ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس the snails اگر ہم لوگ نے یہاں سے angle of incident کو find out کر نا ہے تو ہمارے پاس n sin i is equal to sin r qui equal ہو جائے گا یہاں سے ہم لوگ i کو find out کرنا چاہتے ہیں sin 90 ہمیں پتا ہے وہ 1 qui equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم لوگ n ki value find out کر n سائٹ پہ جا کے سائن inverse بن جائے گا ہم لوگ نے angle of incident کی value find out کر نی ہے ٹھیک ہے تو assign inverse 1 over 1.33 0.752 ٹھیک جو ہمارے پاس آیا 48.8 degree جو ہمارے پاس critical angle of water ہے 48.8 degree آگیا ٹھیک اس طریقے سے ہم لوگوں نے critical angle کی value کو find out کیا اوکے سٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے application of total internal reflection سٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک نمبر 12.6 ہے applications of total internal reflection اس کی فرسٹ application ہے total internal reflecting پیزم فرسلی ہم لوگ بات کریں گے جو پیزم کیا ہے آپ کو یہ پچر نظر آ رہی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک پیزم ٹھیک ہے یہ گلاس کا بنا ہوتا ہے اس کے جو دو فیسز ہیں وہ triangular shape کی ہوتی ہیں اور جو تین فیسز ہوتی ہیں وہ rectangular shape کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جو پیزم ہوتا ہے جب آپ practical پرفارم کریں گے آپ لاب میں بھی دیکھ سکیں گے یہ وہ پہ موجود ہوتا ہے اگر ہم لوگ بات کریں کہ total internal reflecting مطلب آپ نے پیویس ٹاپک پڑھا تھا total internal reflection ٹھیک ہے اس میڈک کے بیسکل یہ تھا جب بھی ایک رے ایک incident ریس ٹرائی کرتی ہے دینسر میڈیم سے آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ریر میڈیم کی سفیس سے جا کر ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد وہ واپس ریفریکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میڈیم میں انٹر ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی بینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ incident ray critical angle سے فال ہے وہ بینڈ ہو جائے گی نائنٹی ڈگری کے angle پہ اگر تو آپ angle of incident ہے وہ critical angle سے angle of incident بڑا ہو جائے critical angle سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہیں گے جو incident ray ہے وہ فال کرے گی تو جو reflected ray ہے وہ دوبارہ سے اسی میڈیا میں واپس آجائے گی وہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے total internal reflection کا phenomenon ہوگا اب ہم لوگ application study کہتے ہیں اس کا prism کے ساتھ کس طرح سے لنک ہے اگر ہم لوگ prism کو discuss کریں تو ایک ہمارے پاس prism ہے یہ رائٹ angle prism ہے اب یہ رائٹ angle prism کس طرح سے ہے سپوز ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا angle ہے 90 degree یہاں پہ اس کا angle ہے 45 degree اور یہاں پہ بھی اس کا angle ہے 45 دیگری اس لئے ہم نے کہا یہ نارائٹ angle prism ہے اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں when a ray of light strike on the face of prism perpendicularly it entered the prism without deviation and strike that was spontaneous angle of 45 جب ہمارے پاس ایک ray of light یہاں پہ ہمارے پاس let's suppose prism کے اوپر light strike کی ہے ٹھیک ہے جو کہ perpendicular ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ اسے دیکھیں پریویس ٹاپک کو دیکھیں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی ایک mirror ہے mirror میں ہم لوگ نے discuss کیا کہ ہمارے پاس let's suppose اس shape کا ہے ریز یہاں سے آکھ ریز 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 سینٹر سے پاس ہوگی وہ ریفریکٹ نہیں ہوگی بلکہ سٹریٹ پاس پاس جلے جائے وہ واپس نہیں آئے گی اس طریقے سے آپ لوگ نے ری پاس کی ٹھیک ہے اب ری ہمارے پاس بلکل سٹریٹ پاس کر جائے بغیر کسی کی ڈیویشن کی ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگئی ہے ہائی پورٹینیوز ایڈ آنگل آف فورٹی فائی دیگری ٹھیک ہے تو یہ سٹرائی کرے گی اس کے ہائی پورٹینیوز کے اوپر ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کا آنگل دیکھیں تو یہاں بار پاس اس کا آنگل آف فورٹی فائی دیگری ہے ٹھیک ہے وہ ہائی پورٹینیوز کے جا کے ساتھ ٹکرائی ہے 45 کے آنگل سے سنس دا آنگل آف انسیڈنٹ is گریٹر دن کریٹیکل آنگل آف انسیڈنٹ ہے آپ کا یہ کریٹیکل آنگل سے بڑا ہے یہ گلاس کریٹیکل آنگل بسی دو دیگری ہوتا ہے بسی کے یہاں پہ 45 دیگری ہے تو بڑا ہے تو مطلب کہ جو یہ لائٹ ہے وہ ریفریکٹ ہو کر واپس دوبارہ سے واپس آ جائے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو ریفریکشن ہے وہ بسی ہمارے پاس ہو رہی ہے نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ ٹھیک ہے بسی جو یہاں پہ ہمارے پاس اینگل بن رہا ہے نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری کے اینگل پر ری ہماری ریفریکٹ ہو is used in ٹیلی سکوپ ہم لوگ ٹیل پیری سکوپ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ پیری سکوپ کو دیکھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک رے ہے وہ پاس کرتی ہے پاس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس دوبارہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ریفلیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے انٹر ہو جاتی ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نہیں دیکھ سکتے یا آپ کے آن پہنچ نہیں سکتی تو وہاں سے آپ لوگ اس طرح سے پیری ریفلیکٹ پہ ٹھیک ہے آن ایٹی ڈگری پر کس طرح سے ہوگی اب ہم لوگ نے سیم پریزم کی جو ریپلیس میٹ ہے اس کی ریپلیس میٹ کو چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے پہلے نائیٹی ڈگری کا اینگل تھا اس کو ہم لوگ نے آن ایٹی ڈگری کا اینگل کر لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 45 تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 45 ہے ٹھیک ہے آپ ازیوم کریں یہ بھی 45 ہے یہ بھی 45 ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 90 ڈگری کا اینگل ہے ہم لوگ نے اس پریزم کو تھوڑا سا ریپلیس کیا اس کی ڈیریکشن کو چینج کر دیا اب اس کیس میں کیا ہوگا بلکل ویسے ہی کہ ایک ری ہے وہ ہمارے پاس انٹر ہوئی سٹرائک ہوئی پرپینڈکولر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ری ہے یہ ہمارے پاس فیس آف دا پریزم سے جا سٹرائک ہوئی پرپینڈکولر یہ پرپینڈکولر ہوگی تو اس میں کوئی ڈیوینیشن نہیں ہوگی تو بلکل یہ اس کے اندر ہو جائے گی انٹر ہونے کے بعد ہائپوٹینیوز سے جا سٹرائک کرے گی ہائپوٹینیوز کے ساتھ جو ہمارا اس کے ساتھ انگل بنتا ہے وہ ہے ہمارا فورٹی فائیو ڈگری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا فورٹی فائیو ڈگری انگل بنا ٹھیک ہے اب مزید جو یہ رے ہے جسے ہم لوگ نے پڑھا تھا جب یہ فورٹی فائیو کے ڈگری پر انسیڈنٹ کرے گی فال کرے گی کیونکہ یہ کرٹیکل انگل سے بڑھا ہے تو یہ ریفلیکٹ ہوکے واپس دوبارہ اسی میریم میں واپس آ جائے اگر اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو انسیڈنٹ رے ہے یہ ہائی پوٹی نیوز کے ساتھ ایک انگل بن رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو یہ رے ہے یہ مزید ریفلیکٹ ہوکے واپس ریٹرن ہو چاہیے یہ ریفلیکٹ ہوکے واپس آ چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ریفلائٹ ہے یہاں سے انٹر ہوئی یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے واپس ہوگئی تو یہاں سے ہمارے پاس ریفلیکشن ہے وہ 180 ڈیڈی کا ہوگیا ٹھیک ہے اب جو یہ پریزم ہے اسے ہم لوگ نورمیل یوز جہاں سے انٹر ہوگی دن ریفلیکٹ ہوگی اور ہمیں ایک پریزم سے دوسرے پریزم میں مطلب 180 ڈیگری کا انگر سلیکٹ کر کے ہم لوگ کوئی بھی چیز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو پائن نیوکلیرز میں ہم لوگ اس فنومینا کو یوز کرتے ہیں اس فنومینا کو یوز زیادہ استعمال کرتے ہیں آپٹیکل فائبر بسکلی یوز ہوتا ہے کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے ٹھیک ہے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں پرانے وقتوں میں ہمارے پاس آپٹیکل فائبر نہیں تھا ظاہر ہے جب ہم لوگ ڈیٹا طریقے سے مجود ہوتی ہے جس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے بسکلی جو لائٹ ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہے اب لائٹ ڈیٹا کو کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں اسے ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں پس ہم لوگ اپٹیکل فائبر کو سٹڈی کرتے ہیں یہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے آپٹیکل فائب کنسیسٹ آف ہیر سائز تھریٹ آف گلاس اور پلاسٹک تھرو یہ ہمارے پاس پلاسٹک کے دھاگے نمہ جیسے ہیر سائز ہوتا ہے اسے بنا ہوتا ہے جو انر پارٹ آف دا آپٹیکل فائبر اس کال دا کور جو جو آوٹر کنسرنٹ شیل جو باہر والا شیل ہے اس کا اس ہم لوگ کہتے ہیں کلاڈ اوکی سٹوڈنس دا کور او گلاس اور پلاسٹک ریلتیو ہائی ریف ای ٹی بیس کل اس میں لائٹ اینٹر کروا جاتی ہے ٹھیک ہے جو اس کا یہ فیس ہے یہاں سے ہم لوگ نے اس کو لائٹ کو انٹر کر و یہاں سے ہم لوگ لائٹ اس طرح سے انگل کروائیں گے انگل اف انسیڈنٹ ہے وہ ہمارا وہ بڑا ہونا چاہیے کریٹیکل انگل سے ٹھیک ہے لیٹس پوسز یہاں پہ ہم لوگ ایک لائٹ ہے اس کو انسیڈنٹ کرواتے ہیں انسیڈنٹ کروانے کے بعد وہ لائٹ لیٹس پوسز اگر ہم لوگ گلاس کے بات کریں تو گلاس کا جو کریٹیکل انگل ہے وہ 42 ڈگری ہوتا ہے تو ہمارا اسے بڑا ہونا چاہیے انگل آف انسیڈنٹ مطلب 42 سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم لوگ یہ مزید ریفلیکٹ ہو کے جائے گی یہاں سے دن اگین ایک ہمارے پاس انگل بن جائے گا یہ اس طرح سے واپس جائے گی اور واپس اس طرح سے انگل موو کرتی رہے سٹوڈنٹ اس طرح سے جو لائٹ ہے وہ اس کے اندر ٹرائول کرتی ہے اب ڈیٹا کس طرح سے اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیٹا کو ہم لوگ امپوس کرتے ہیں لائٹ کے ساتھ ہم لوگ لائٹ کے اوپر اس کو امپوس کر دیتے ہیں لائٹ اس میں سے ٹرائول کرتی ہے تو اس طرح سے ہمارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ایک پلیس پلیس اب جو اتنی سپیڈ کے ساتھ کافی جلدی ہمارے پاس جو ٹرانسفر ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ انرجی کا لائٹ وہ بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نورملی جو ٹیلی فون میں جتنی بھی ہمارے پاس انٹرنیٹ پرپرز ہیں وہاں پہ آپٹیکل فاربر ہی یوز کیے جاتے ہیں اکی سٹوڈنٹس اب ہم لوگ نیسٹ اپلیکیشن سٹڈی کرتے ہیں نیسٹ اپلیکیشن ہے لائٹ پائپ بسی کیلی جو لائٹ پائپ ہیں تھاؤزنڈ آف آپٹیکل فائبر اب جو آپٹیکل فائبر ہیں بسی کیلی اگر ہم نوٹ کریں تو تھاؤزنڈ آف آپٹیکل فائبر اپٹیکل فائبر ایک سٹریٹ وائر تھی اگر ہم لوگ اس کی پیسیز کر کے اس کو جوائن کر دیں جوائن کرنے کے بعد جو ایک پچیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک پائپ نامہ ہمیں شیپ نظر آتی ہے اب جو یہ پائپ شیپ ہے بسی کلی اس میں تھاؤزنڈ آف آپٹیکل فائبر ملے ہوئے ہیں جوائن ہوئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ ایک لائٹ پائپ بناتے ہیں جو نورملی جو کہا کہا استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جہاں پہ بھی ان اسیسی بل پلیس جہاں پہ ہماری اسیس نہ ہو وہاں ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسے ہومن باڈی کی اندر ڈاکٹرز کی اسیس نہیں ہوتی تو وہاں پہ ہم لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ انجینئرز کی بات کریں تو انجینئرز جہاں کام کر رہے ہوتے جہاں پہ ان کی اسیس نہیں ہوتی جہاں پہ وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہاں پہ جو یا انسٹرومیٹ یوز آف ایکسپلیٹری ڈائیگنوسٹک اینڈ سرچیکل پرپس آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم لوگ انڈوسکوپ کروانے جا رہے ہیں انڈوسکوپ بیسی کیا ہے جو ہمارے پاس انڈوسکوپ ایک ایسا کرٹیکل انسٹرومیٹ ہے جسے آپ لوگ کوئی بھی ڈائیگنوس کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ایکسپلور کر سکتے ہیں اور جو سرچیکل پرپس جو ہوتے ہیں اس کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انڈوسکوپ بیسی کے لئے ہمارے پاس ٹو فائبر آپٹک سے مل کر بنا ہوتا ہے اس میں جو ٹو ٹیوب ایک اکٹیل فائبر یوز کی ہوتی ہیں اب جو انڈوسکوپ کی دو پائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ماؤت کے ذریعے ہمارے پاس انٹر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک پائپ کے ثرو ہمارے پاس لائٹ پاس کی جاتی ہے وہ لائٹ ہمارے پاس انٹرنل آرگن سے جا کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ واپس ریفلیکٹ ہو کر دوسرے پائپس کے ثرو واپس آتی ہے اس طریقے سے سٹوڈنس ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فینومینا ہوتا ہے اور وہ دوسرے پائپ سے آکے ہمارے جو بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اور سٹوڈنس بسی کیلئے اسی طریقے ساتھ ان کے ساتھ کیمرہ بھی اٹیچ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سکرین کے اوپر وہ بھی شو کر وان سکے اگر ہم بات کریں انڈوسکوپ کی اگر ہم سٹوڈنس کیلئے جو انڈوسکوپ یوز کرتے ہیں اس کے لئے ایک سپیسفک نیم ہے گیسٹرو سکوپ ٹھیک ہے گیسٹرو سکوپ جو سٹوڈنس کے ہم لوگ سسٹرو سکوپ اور برانکوسکوپ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ٹومک کے لئے ہے سسٹرو سکوپ اگر بلڈر کے لئے تھراؤٹ کے لئے ہم لوگ کون سیک آلاز کو استعمال کرے سٹومک کے لئے ہم لوگ گیسٹرو سکوپ ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہے گیسٹرو سکوپ یہ ہم بلڈر کے لئے اور سٹوڈنٹس تھاؤٹ کے لئے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ ہے برانکوسکوپ اس طریقے سے سٹوڈنٹس ہی ہمارے پاس ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ ہیں جن سے ہم لوگ ڈیفرنٹ ڈیزیز کے ڈیاغنوسٹک سسٹم کے لئے ہم لوگ انہیں یوز کرتے ہیں اوکے ان انڈوسکوپ دا لائٹ اس ٹرانسپیٹڈ بیگ بار دا فیسیشن ویو لینس تھرہ دا آدھر فیبر ٹیوب بار دا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن دن وہاں پہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فینومنہ ہوگا اور جو لائٹ ہے وہ واپس ٹرانسپیٹڈ ہو جائے گی فلیکسیبل انڈوسکوپ ہوا ٹینی کیمرا اٹیش ٹو دا انڈ ہمارے پاس انڈوسکوپ میں کیمرا بھی اٹیش ہوتا ہے چاکہ جو انٹرنل آرگنز ہیں انٹرنل جو پرابلم ہیں ان کو ڈائیگنوز کر سکیں اور ہم انہیں سکرین پر دیکھ سکیں ڈاکٹر کین سی دا ویو ریکارڈر با دا کیمرا آن کمپیوٹر ٹیو وہ جو کیمرا کے تھروں اس کمپیوٹر سکرین کے ساری انفارمیشن جو ہمارے انٹرنل انفارمیشن ہیں اس کو لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھروں وہ پتہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ کوئی بیماری کتنی حد تک ڈائیگنوز ہو گئی ہے اور کتنی بیماری کتنی حد تک ریکوور ہم لوگوں نے کر لی ہے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا ریفریکشن تھروپریزم ہے اس کو ہم لوگ نیکسٹ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اس ویڈیو سٹوڈنٹس